اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے لیے بہت مزدار سی ریسپی جو کہ ہے تکہ میکرونی کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اور آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو تکہ میکرونی بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ تکہ میکرونی بنانے کے لیے میں کے نجزہ کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے لیے ہیں چار کپ میکرونی جسے میں نے پہلے سے وائل کر لیا اچھے سے اور اسے کے ساتھ ہم لیں گے سرکا سویا سوس چلی سوس یہ سوسس لیں گے ہم اور سبجیوں میں ہم لیں گے ایک ادد شملا مر جسے میں نے باری کٹ لیا ہے دو ادد میں نے ٹاماٹر لی ہے اسے بھی میں نے باری کٹ لیا ایک ادد میں نے گاجر لی اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے اور تھوڑی سی ہم نے لی ہے بند کو بھی اسے بھی میں نے باری کٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم گوشت لیں گے جس کو میں نے لال میرچ نمک تکہ مسالہ تھوڑا سا آئل سویا سوس سرکا اور سوسز لگا کر میں نے اسے پوری رات رکھ دیا ہے تو اس کے لام مسالوں میں ہم لیں گے کالی میزکا پاوڈر نمک اور چائنیز نمک تو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کھڑھائی کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر کیا ڈالیں گے گوش جو ہم نے پوری رات رکھ دیا تھا تو گوش ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور کلر چینج ہو جانے کے بعد اب میں اس کے اندر ایک کب بھر کے پانی شامل کروں گی تو ایک کب بھر کے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس کو ڈھاک کر دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ گوش جو اچھے سے پک جائے تو مجھے بیس منٹ ہو چکی ہیں 20 منٹ کے بعد میں گوشت کو چیک کرتی ہوں ڈھک کر نتار کے ہم گوشت کو چیک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو گوشت جو ہے اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کے اندر باری کٹی ٹیمارٹر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے دھیمی آج پر پکاؤں گی تو چلیں اب ہم میکرونی کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیے ہم پتی لے کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم میں اس کے اندر گاجر اور شملا میرش ڈال دوں گی باری کٹی ہوئی اور میں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دھیمی آج پر پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو اب میں اس کے اندر بند کو بھی ڈالوں گی اور اس کو بھی ہم مزید دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو تمام سبزیاں اٹ کرنے کے بعد اچھے سے فرائی کی اور جو گوشت اپنے پکنے کے رکھتا وہ پک چکا تھا تو اب میں وہ گوشت بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی تو گوشت شامل کرنے کے بعد ہم میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور مزید اس سے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی چلی سوس اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے سویا سوس جو کہ میں نے دو ٹی سپون لیا ہے دونوں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے وائل کیوں میں میکرونی اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سرکہ اور ہم مسالوں میں ڈالیں گے اس کے اندر کالے مرس کا پاوڈر نمک اور چائنیز نمک مسالے ڈالنے کے بعد ہم میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو مسالی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندرہ ڈال دوں گی چومیٹو کیچپ اور چلی گارلک سوس تو یہ دو سوس جو ہیں یہ آپ کے پاس اپنیل ہیں اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ یہ بھی ایڈ کر دیں تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا اور اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں پلیٹ میں نکالنے کے بعد پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم اس کے برمزید تھوڑی سے اگر آپ کو پسند ہو تو گالک سوس اور کیچپ ڈال سکتے ہیں تو لیجئے جناب بہت ہی مزددار سے ہماری تکہ میکرونی تیار ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ